سلام علیکم ڈی اے سٹورنٹس آف کلاس ٹویلت آئی ام ہیر منظور احمد دار لیکچرر انگلش بائز ہرس کنٹری سکول لنکیٹ آج ہم لیسن نمبر چپٹر نمبر جو ہے چھے پڑھ رہے ہیں اپنی بک فلمنگو کا جیسا کہ آپ کو پتا ہے وائٹس اینڈ پینکیکس وائٹس اینڈ پینکیکس آپ کو پتا ہے ایک اکتباس لیا ہوا ہے ہم نے آئی ایشو کبیترن کی بک می ایئرز ویت باس سے اور وائٹس اینڈ پینکیکس جیمنی سٹوڈیوز کے بھارے میں ہے جیمنی سٹوڈیوز اور آپ جانتے ہیں پوائٹس ریفر کرتا ہے وہاں کے سکریپ رائٹس کو اور پینکیکس اس مٹیریل کو جو ایکٹرز جو کلاکار کلاکاروں کے چہروں پہ یا کلاکاروں پہ میک اپ کے لئے استعمال کیا جاتا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو پیج نمبر سکسٹی کے لائن نمبر ون تو تھری فور فائی و سکس تک پڑھایا ہے تو تھوڑا سا پھر سے وہاں سے شروع کر لیں گے ہم لائن نمبر سکس سے ہی سبو جو ہے جیمنی سٹوڈیوز کی جو ارگنیزشن ہے یہاں سے شروع کر لیں گے جیسے تریلر سٹیچنگ کا کام کرتا ہے دو کبڑوں کو جھوڑتا ہے تاکہ وہ اس کو پہنائے جائے اسی طرح وہ فلموں میں سٹیچنگ کا کام کرتا تھا یہ ایک کنوٹیٹیو میننگ ہے اس کا کہ جو فلموں کے پارٹس تھے ان کو جو ہے ترتیب دیتا تھا پھر ان کو جوڑتا تھا تو آگے بڑھتے ہوئے سو ایک ایسا آدمی تھا جو اپنے آپ خودی تو زیادہ نہیں کرتا تھا لیکن اس پہ اثر پیدا کیا جاتا تھا جب اس کو بتایا جاتا تھا جب اس کو کمانڈ کیا جاتا تھا یہاں پہ قوٹس میں ہے آپ دیکھ لیچے I hope you have the textbook in front of you because this screen sharing will not surprise the need قوٹ The rat fights the tigress underwater and kills her but takes pity on the cubs and tends them lovingly I don't know how to do the same Unquote The producer would say and Subu would come out with four ways of the rat pouring affection on its victims offsprings یہاں پہ جو قوٹس میں بتایا گیا ہے یہ ایک situation ہے جس کو ہم نے recreate کرنا ہے دوبارہ اس situation کو فلم میں پیش کرنا ہے سوچویشن کیا ہے کوٹس میں بتایا گیا ہے کہ چوہا چوہا پانی کے اندر ایک شیرنی کو مارتا ہے شیرنی سے لڑکر اس کو مارتا ہے لیکن اس کے بچوں پہ اس کو پیار آتا ہے اور ان پہ وہ پیار جاتا آتا ہے وہ پیار جاتانے والی situation جو ہے وہ ہم نے recreate کرنی ہے اور فلم میں دکھانی ہے لیکن اس کوٹ کے ساتھ یہ کیا کہتا ہے یہ اسی کوٹ کے اندر ہی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس سین کو کیسے کیا جائے سبو چار طریقے لے آتا ہے کہ کس طرح سے یہ شیرنی کے بچوں کو ماری گئی شیرنی کے بچوں کو اپنے مظلوم کے بچوں پہ پیار جاتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے یہ پروڈوسر اس کے بعد کہتا ہے good but I am not sure it is effective لیکن میں نہیں مانتا ہوں کہ اسے کام جالے گا یہ یہ effective ہے the producer would say and in a minute سبو would come out with protein more اتنا کہنا تھا پروڈوسر کا کہ سبو چودہ طریقے اور چودہ متبادل طریقے پیش کرتا ہے film making must have been and was so easy with a man like سبو around and if ever there was a man who gave direction and definition to Germany's studios during its golden years film making سبو جیسے آدمی کے لیے آسان ہی ہوتی ہے and اگر کوئی آدمی اس وقت Germany's studios کو Germany's studios کو شان بخشنے والا تھا اس کو definition دینے والا تھا سمت دینے والا direction دینے والا تھا اس کے شاندار دور میں in its golden years تو یہ سبو ہی تھا سبو جو ہے سبو جو ہے بہت ہی یہ تھا شائر صبحوں کے بحثت شائر ایک سیپریٹ آئیڈنٹی تھی ایک الگ پہچان تھی حالانکہ وہ زیادہ سے زیادہ کمپلیکس شائری پیش کر سکتا تھا اور بڑے بڑی شائری میں بیٹھ سکتا تھا وہ عام لوگوں کو ہی اپنی شائری سناتا تھا اس کی جو کامیابی فلموں میں ہوئی اس کی وجہ سے اس کا جو عدبی حصول یاد تھے جو عدب میں وہ اپنے کمالات دکھا سکتا تھا اس نے اس کو اوورشیڈو کیا اس نے اس پہ جو ہے تھوڑا سا پردہ ہی کیا کیونکہ وہ زیادہ نمائی نہیں ہوئی اس کی شائری والا فیکلٹی جو تھا آگے بڑھتے ہوئے چھوٹے قد کا ہونا مطلب ہے لیکن دواف اور یہ ہے اس کی شائری کا قد اس کی فلموں کی حصولیات نے کام کیا تھا تو یا ایسا اس کی کرٹیکس اس کو تنقید کرنے والے محسوس کر رہے کرتے تھے تھے فیکٹ اور سویس کرٹیکس پرد تو ہی کمپوزد سیورال ترولی اورجنل سٹوری پارمز ان فوک رہ پرین انٹکشن اور آنسو روتے سکرولی نوون تلانا مہنمبل بیٹی دوزنزی ویدین دفت علی کریکٹس اس نے بہت سے بہت سے اوریجنل قسم کی صوری پایمز بنایی تھی فوک رہ پرین میں رفرین کو ایک لائن چاہتا ہے پوکے کوئی نی پوکے میمان باہر باہر دوہر آونا مثال کے طور پر بانا تک کشورد مجھے نی پول سو یاد گیا چسو ایکیس مزونا سو باہر باہر میون رد زین ملال بے ایزم میانی پلووینی گلاب گلاال بے ایزم بے ایزم بے ایزم بے ایزم چو یہ باہر باہر اتبائی مانسی سنوال کن ات لائن چوانا انگریز کوئی رفرین لائن رفرین لائن اوشی کنا پوک سٹوری مز استفال ان پوک رفرین ان دکشن ایزم پوک کو اگر ایزم مادری ایزم گریلو ایزم لوکل دکشن چھو لوکل تریخ چھو زبان چھو تاتم اوشی رفرین لائن پیش کنا ان اوالسو روٹے سپرولنگ ناول ایک بہت ہی مقبول سپرولنگ پھیل ہوئی یعنی بہت ہی جو ہے آم ہوئی ناول تلانہ مہنمبل اوش نے لکھی ویٹ ڈیزنز آف ویری ڈیفٹلی ایچڈ کریکٹرز اوش میں بہت ہی تدبیر سے نقش کیے گئے کریکٹرز تھے یو سی ڈیفٹلی کو بڑت تدبیر سان بڑت چالگی سان ایچڈ کو ایچڈ کو اسی طرح کوئی نہیں ہارڈ میٹل سپیٹ کیا سارے لیکنکہ در یا بے کان چیز استعمال کرنا کوئی نہیں ہارڈ میٹل سپیٹ ایچڈ یہاں پہ دیو داسیز آگیا ہے دیو داسیز جو ہے وہ لڑکیاں ہوتی تھی جن کو ایک ڈیٹی کے لیے ایک دیوتا کے لیے ڈیواؤٹ کیا جاتا تھا اور وہ اس ڈیٹی کے لیے وہاں پہ خدمتگار رہتی تھی یا وہاں پہ جو ہے اپنی سندگی وقت کرتے ہیں شادیاں ہوا دیاں نہیں کرتی تھی it was fashion تھا کبھی جیسے ستی تھا یہاں پہ fashion کے اگریواج تھا جیسے ستی تھا کبھی تو اس طرح سے ستی کی رسم تھی رسم تھی کبھی دیو داسیز میں تو ان کو اس نے ان دیو داسیز کو اپنی سٹوریز میں ریکریئٹ کیا پھر سے جو ہے ان کی یاد تازہ کی اپنی سٹوریز میں دیو داسی لڑکیوں کی 20th century میں ان کو ریکریئٹ کیا دیو داسیز کے بارے میں you must know دیو داس ایک تازہ فلم بھی ہے پہلے بھی ایک فلم آئی تھی دیو داس he was an amazing actor وہ ایک بہت ہی amazing کلاکار تھا he never aspired to the lead roles وہ بڑے بڑے رول کی کھائش نہیں کرتا تھا but whatever subsidiary role he played in any of the films he performed better than the supposed man players لیکن جو بھی اس کو subsidiary role دیا جاتا تھا وہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے perform کرتا تھا یعنی ماتحط رول جو ایک leading actor leading actor کی نسبت he had a genuine love for anyone he came across and house was a permanent residence of doesn't near and for relations and accountants اس کو he had a genuine love for anyone he came across اس کو ہر ایک قصہ ایک جائز طریقہ محبت تھا اور جس کسی سے وہ ملتا تھا اس پہ وہ اس کو وہ بہت اچھا عزت اور احترام کرتا تھا دوںani دوںani دیں ڈی 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 دن ڈی 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 Thank you guys. Thank you very much.